اسلام علیکم ویورز آج ٹریول سٹوریز کے ساتھ ایک نئی سٹوری 2018 میں میں سویڈن گیا میری شام کی فلائٹ تھی اور میں جاتا ہی سو گیا جب میری آنکھ کھلی تو اس وقت تک ایک بچ چکا تھا رات کا جو لوکل ریسٹورنٹ تھے اس ہوتل کے اندر وہ بند ہو چکے تھے میں ریسپشنیسٹ کے پاس گیا اور اس نے مجھے ایک میپ دیا جو سیٹی کا میپ تھا اور اس پہ مارک کر دیا کہ میں کہاں جاؤں وہاں پہ ایک فوڈ ایریا تھا لیٹ نائٹ کھلا رہتا تھا نارملی یورپ میں ریسٹورنٹس جلدی بند ہو جاتے ہیں ہمارے لاہور والا کلچر نہیں ہے صبح دو بھائی تک چیزیں نہیں کھلی ہوتی کیونکہ میرا پہلی بار جانا ہوا سٹاک ہومز مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہاں جانا ہے تو میں چلتا رہا پیدل تھنڈ تھی لیکن میں صرف انجوائے کر رہا تھا پیدل بھی بیوٹی فول تو میں اس کو انجوائے کرتا ہوا واک کرتا ہوا چلا گیا ایک جگہ پہ میں جا کے ڈونڈنے کی کوشش کی وہ میں تھوڑا سا اسے ڈیفرنٹ جگہوں پہ تھا رات کا وقت تھا میں میپ دیکھ رہا تھا میرا سر جکایا ہوا تھا میں میپ کی طرف دیکھ رہا تھا اس طرح تو مجھے ایک خاتون کی آواز بڑی قریب سے آئی اس نے کہا جنٹل من کیا ہمارے پہلی بھی اور اس کو اندازہ ہو گیا کہ میں اجنبی ہوں کیونکہ میرے پاس میپ تھا اور میرے حلیے سے بھی لوگ بتا سکتے ہیں کہ میں وہاں کا سویڈن کا رہنے والا نہیں ہوں اور اس عورت نے میں سے پوچھا کہ کیا ڈھونڈ رہے ہو آپ میں نے اس کو بتایا کہ میں کھانا کھانا چاہتا ہوں رات کا وقت ہے تو ریسٹورنٹس وغیرہ اتنے کھلے نہیں ہیں تو سویڈش پیپلی پیٹوی اور پھر مجھ سے تھوڑی سی انہوں نے گفتگو کی اور مجھے دریکٹ کیا کہ کہاں پہ کھانا اور کہاں پہ کھانا ہے اور کہاں پہ کھانا ہے اس نے بتایا کہ کہاں چلا جاؤں جو چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور پھر میں وہاں ریسٹورنٹ میں گیا تو اس کے ساتھ میرا ایک بہت ڈیلائٹفل واقعہ ہوا میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا کیونکہ لیکن یہ دونوں واقعات دیوار بوت فرم فیمیل بوت ویری دیکھیں ہم جب کبھی رات کو رستہ بول جائیں یا کوئی تو میرا نہیں خیال کہ رات کے دو بجے کوئی کسی عورت کی پاکستان میں اتنی جورت ہو سکتی ہے کہ کسی اجنبی کو رکھ کر پوچھے کہ وہ چاہے وہ ایٹی فائی ویر اولڈ ہے چاہے وہ ینگ ہے جو پاکستان کے حالات یہ جو دونوں کائنڈنس اور پلائٹنس تھی یہ دونوں فیمیل کی طرف تھی بوت ہار سرٹن ایج ایریہ لیکن میں ان کی فرنڈلی نس سے اتنا متاثر ہوا کسی کو رات کے اندھیرے میں رکھ کے جب وہاں ان کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ مجھ سے رکھ کے بات کرتی اور مجھے بتاتی کہ میں کہاں جا رہا ہوں یا غلط ہوں یہ اس معاشرے کی سیفٹی اور کرٹیسی ہے کہ ایک اور رات کے دو بجے بھی اتنا اپنے آپ کو سیف فیل کرتی ہے کہ وہ ایک اجنبی مرد کے ساتھ کھڑی ہو کے بات کر سکتی ہے اس کو کچھ ڈر نہیں ہے رگارلیس اس کی ایج کہ وہ ایٹی فائیو تھی یا جو بھی تھا لیکن پھر بھی اور اس کی کرٹیسی دیکھیں اس معاشرے کی میں نے کسی سے پوچھا نہیں اور اس خاتون کی کرٹیسی دیکھیں کہ وہ میرے پاس آئیں انہوں نے رکھ کے مجھ سے پوچھا مجھے ہیلپ کی اور دوسری بھی ریسٹورنٹ میں بھی ایک خاتون تھی جنہوں نے مجھ سے آکے بات کی اور پوچھا کہ میں کیوں اکیلا کیوں بیٹھا ہوں اتنی لیٹ نائٹ اور is everything okay یہ اس معاشرے کی اکاسی کرتی ہیں کہ یہ معاشرہ کتنا سیف ہے فیمیلز کے لیے فیمیلز اپنے آپ کو ونربل فیل نہیں کرتی وہ کسی اجنبی مرد کے ساتھ رات کے دو بجے بھی بات کر سکتی ہیں and it won't society won't judge them and the safety will always be there اور ان کی کارٹیسی دونوں خواتین کو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی the both women really didn't need to ask me anything انہوں نے out of their کارٹیسی and kindness مجھ سے پوچھا اور مجھے help یہ معاشرے کی چیزیں ہوتی ہیں اکثر میں جب پاکستان کے بارے میں سنتا ہوں لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس beautiful پہاڑ ہیں beauty ہے of course ہمارے پاس سب کچھ ہے اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں وہ courtesy اور safety ہونی کی ضرورت ہے جو لوگوں کو پاکستان میں لے کے آئے تو please اس message کے ذریعے میں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں پاکستان میں خواتین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا اپنی ملک کی خواتین کو empowered کریں make them feel safe اگر وہ safe feel کریں گی تو وہ ہمارے اس معاشرے کو enjoy کر سکتے ہیں they can live a better life make sure کہ آپ کی جو بھی آپ کی activities ہیں وہ خواتین کو make them feel empowered and safe that will do a wonder for our females and it will also do a wonder for our phone visitors دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے پر ساری خوبصورتی ہونے کے بعد جو جیس چیز کی کمی ہے وہ ہے safety law and order اگر ہم اپنی اچھے محضب انسان بن جائیں تو ہمیں کوئی بھی نہیں روک سکتا دنیا کا world best destination بننے سے 2020 پاکستان کو ڈیکلیر کیا گیا ہے one بھی ڈیکلی ڈیکلیر ڈیکلیر ڈیکلیر